ناہل کام چور افسران اور اہلکاروں پر جبری ریٹائرمنٹ کی تلوار لٹکنے لگی پیس سال سے زائد سروس میں خراب ریکورڈ والوں کو جبری ریٹائر کرنے کا کام شروع کر لیا گیا آئی جی کا اے سی آر سنیپ میں پولی بارکن کرنے والوں کی فیرست بھی مرتب کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی بتائیے گا جو بلکل ناہل کرپٹ افسران کے سر پر جبری ریٹائرمنٹ کی تلوار لٹکنے لگی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے حکومتی ہدایات کے بعد تمام آر پیوز ڈی پیوز کو ڈیریکشن بجوائی ہیں کہ اے ایس ای سے لے کر ایس پی رینک افسران کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ آئی جی آفیس کو چوبیس مئی تک فراہم کی جائیں مطلقہ برانچ کو اور ڈی ای جی ہیڈکوٹر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ڈی ایس پیز اور ایس پیز کی پرموشن میں جو دو دفعہ ڈیفر ہوئے ہیں جن کی سسپنشن ہوئی ہے ان کے نام بجوائے جائیں اس کے ساتھ ساتھ جن افسران و حلکاروں کی تین دفعہ اے سی آز خراب لکھی گئی ہیں اور وہ اپیل میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک ثابت نہیں کر پئے ان کی لسٹیں مرتب کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کرپٹ افسران جن کا نام نیب کی انکوائری میں آیا ہو اور پلی بارگن کر کے اس میں سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہو ان کی فہرشتیں بھی آئی جی پنجاب کو بجوائی جائیں چوبیس مئی کو یہ تمام فرشتوں کو حتمی شکل دی جائے گی اور اس کو حکومت کو بجوائی جائے گا اور اس میں بہت زیادہ نام سامنے آنے کا اندیشہ ہے اسی حوالے سے ڈی آئی جی ہیڈکوائٹر کی جانب سے اور ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تمام آرپیوز ڈی پیوز کو مراصلہ بجوائی جائے گیا ہے کہ ان تمام افسران کے نام جو ہیں وہ متلکہ ایڈیز کو بجوائی جائیں تاکہ آئی جی پنجاب کو فہرشتیں چوبیس مئی تک مرتب کر کے فراہم کی جا سکیں اس پر حکومت عملی طور پر فیصلہ کرے گی کہ کب تک ان کی جبری ریٹائرمنٹ کی جائے گی اس سے پہلے حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ بیس سال سروس کرنے والے افسران وحلکاروں میں جو بھی کرپٹ اور جو بھی ان مئیرز پر پورا نہیں اتریں گے ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا تو اسی حوالے سے آئے پنجاب پولیس میں بھی یہ ڈیریکشن سامنے آگئی ہے کہ ایسے افسران وحلکاروں کی فہرشتیں مرتب کر دی جائیں اور حکومت کو بجوائی دی جائیں تاکہ ان کو ریٹائر کیا جا سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ علی ساحی آپ کا